ملدیاتی ایکٹ پر سندھ حکومت اور اپوزیشن میں تناؤ جاری کراچی کو دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے مزیر اطلاع سندھ سعید غنی کے ایمکیم پاکستان پروار کہتے ہیں ایمکیم کراچی کی خیر خواہ نہیں یہ کراچی کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں سعید غنی نے مزید کہا کہ ایمکیم کراچی والوں کے ایشیوز پر نہیں بول رہی اگر صوبہ سندھ میں مہنگائی ہے تو وفاقی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں جب سے پیدا ہوا دہشت گردوں کی حکومت دیکھی بلاول زرداری صاحب جتنی آپ کی عمر ہے اتنی ہم نے جیلے کاٹی ہیں رہنما ایمکیم پاکستان آمرقان کا سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف اتجاجی مظاہرے سے خطاب کہا جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے وڈیرے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں پی پی کی حکومات صرف ایک ہی قوم کو نوکریاں بانٹ رہی ہے مراد علی شہ صاحب لسانیت ہم نہیں آپ پھیلا رہے ہیں جھوٹی اور جالی اکثریت پر اسمبلی سے بلدیاتی نظام کا قانون پاس کر آیا گیا ہم اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیو دین کو نوٹس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں جو ہنگیر ترین نے بھی کہا جسٹس ریٹائرڈ وجیو دین اجھوٹ بول رہے ہیں معاون نے خصوصی شہباز گل کی نیوز کانفرنس کہا جسٹس ریٹائرڈ وجیو دین کی رکنیے دوہزار پندرہ میں ختم کرتی گئی تھی سب کو پتا ہے عمران خان کی کوئی جائداد نہیں پاکستان کے دشمن منفی خبریں بھی پھیلائیں گے کسی کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینا غلط ہے تو بیوہ کے پلوٹ پر قبضہ کرنا بھی غلط ہے کبھی بنی گالا کے رہائشی اخراجات کے لیے ایک روپیہ نہیں دیا جہانگیر ترین نے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان سے جیسے بھی تعلقات ہوں لیکن سچ سامنے آنا چاہیے نیا پاکستان بنانے کے لیے جس حد تک ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کی مدد کی ان سی او سی کا تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتلات جنری کے آخر میں کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ان سی او سی اجلاس میں صوبوں کی سفارشات پر وحث کی گئی بین السبائی وزرائی تعلیم اجلاس میں سفارشات لی گئی گزشتہ روز بین السبائی وزرائی تعلیم اجلاس میں تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں پچھویس دسمبر سے پانچ جنری تک کرنے کی سفارش کی گئی تھی حکومت کا آسان فینانس کی متعارف کرانے کا اعلان نیا کاروبار کرنے والے این او سی سے مستثنہ ہوں گے ایک کروڑ تک بغیر زمانت کرزہ ملے گا وفاقی کبینہ نے ایس ایمی پالیسی منظور کر لی وفاقی وزیر خسروب اختیار کہتے ہیں لارڈ سکیل منفیکچررز کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار تک ہے ملک میں پچاس لاکھ سے زائد چھوٹے کاروبار ہیں دس لاکھ منفیکچرنگ سیکٹر کے لیے ٹرن آور ٹیکس ایک اشاریہ دو پانچ سے کم کر کے اشاریہ دو پانچ کر دیا ہے پچیس کروڑ ٹرن آور والوں کے لیے فکس ٹیکس اشاریہ پانچ فیصد مقرر وزیر اطلاع فواد چہدری بولے پاکستان کو مضبوط سنتی شعبے کی ضرورت ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی برائے افغانستان کا اجلاس وفاقی وزراء اور آرہ اسکری حکام کے شرکات ذرائع کے مطابق اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس بارے حکمت عملی پر مشاورت پاک افغان بورڈر صورتحال اور افغانستان کے لیے امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالنا اور سیاسی تنقید کا نشانہ بنانا بلا جواز ہے حکومت غیر فعل اساسوں کو سرمایہ کاری کے قابل بنا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی ترقیاتی منصوبوں سے مطالق اجلاس میں گفتگو کہا غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف قانونی کاروائی حمل میں لائی جائے ترقیاتی منصوبے شہریوں کی سہولت اور معاشی ترقی کے لیے شروع کیے ہیں عوام کو پیٹرل پر ریلیف ملنے کا امکان قیمتوں میں کمی متوقع اگرہ نے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز دے دی کہا عالمی مارکٹ میں پٹرولی مسنوات میں دس فیصد تک کمی آئی پاکستان میں قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں بنتا پٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ آج ہوگا منی بجٹ قومی سلامتی اور خودمختاری کا سودا ہے منظور نہیں ہونے دیں گے صدر نون لیک شہباز شریف کا بیان کہا سستے پاکستان کا پروپاگینڈا کرنے کے بجائے منی بجٹ واپس لیا جائے مہنگائی کا علاج مزید مہنگائی کی کردی گولی سے کرنا ہماکت در ہماکت اور ظلم کی امتہا ہے سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ بلدیاتی ایکٹ پر سندھ حکومت اور اپوزیشن میں تناؤ جاری ہے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کے ایمکیم پاکستان پر وار جاری بلدیاتی ایکٹ کا معاملہ سندھ حکومت اپوزیشن میں تناؤ جاری سعید غنی کے ایمکیم پر وار ایمکیم کراچی کی خیر خواہ نہیں یہ کراچی کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا تھا سعید غنی کا یہ جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں یہ بیچارے پریشان ہیں کہ کراچی میں وہ حالات کیسے پیدا ہوں جب یہ دوبارہ اپنے بیلد باکسز کو بھائیں یہ کراچی شیر کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں اپنے گن کے پوائنٹ کے اوپر تو وہ حالات اب نہیں آئیں گے دو ہزار تیرہ کے قانون کے مقابلے میں اس وقت جو ترامیم ہم نے کی ہیں اس قانون کو ہم نے بہتر کیا ہے اور کچھ چیزیں جو دو ہزار ایک کے قانون میں بھی نہیں تھیں وہ ہم نے اس مرتبہ میر کو دی ہیں اتنا شور مچاتے ہیں لوکل گرمنٹ پر بھئی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس پر کیوں آواز ان کے موز سے نہیں نکلتی ہے کہ کراچی کے لوگ پیٹرول مہنگا نہیں لے رہے کراچی کے لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے ان کے موز سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے کہ یہ وفا کی حکمت گیس نہیں دی رہی ہے کراچی کی انڈسٹیز کو گیس بلکل بند کر دی گئی ہے ان کے موز سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے کہ کراچی کے رسیس کو گیس بند کر دی گئی ہے رہنومہ ایمکیم پاکستان آمر خان کا سنس کے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجواتی مظاہرے سے خطاب بلاوز زرداری صاحب جتنی آپ کی عمر ہے اتنی ہم نے جیلیں کاٹی ہیں ایمکیم پاکستان شعبے قواتین کے زیر احتمام ریگل چوک پر مظاہرہ مظاہرے میں قواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی آمر خان نے بلاوز بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا بلاوز صاحب ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے بچے ہیں آپ جتنا جتنی آپ کی عمر ہے اسی تو ہم نے جیلیں کاٹی ہیں مراد علی شاہ صاحب بلاوز زرداری صاحب سن لی دیئے آخری حد تک آپ کا پیچھا کریں گے اور اس بل کو ختم کروا کے دم دیں گے مظاہرے سے کورنوید جمیر محمد حسین سمیت ایمکیم کے دیگر رہنماؤں نے بھی قطاب کیا رجا فاطمہ ایکسپریس نیوز کراچی پی ٹی آئے کے ارکان وزیراعلا مراد علی شاہ کے متنازع بیان کے خلاف مضمتی قرارداد سند اسمبلی میں جمع کروا دی ہے قرارداد پی ٹی آئے کے عراقین اسمبلی خورم شیر زمان بلال غفار جمال صدیقی ڈاکٹر سیما زیاد نے دیگر نجمہ کرائی جو اس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا سند نے ارکان کو ایوان سے نکال کر باہر پھینکنے کے جملے استعمال کیے قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزیراعلا سند معاذرت کریں اور ارکان کو باہر پھینکنے کے جملے سے معافی مانگیں میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئے کے پارلیمانی لیڈر سند اسمبلی بلال غفار کا کہنا تھا سند حکومت کو ڈر ہے کہ کہیں کراچو کی ترقی کے لیے کوئی دوسری پارٹی کام نہ کر دے یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں جسس ریٹائرڈ وجیودین کو نوٹس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں جہانگیر ترین نے بھی کہا کہ جسس ریٹائرڈ وجیودین جھوٹ بول رہے ہیں مومن خصوصی شہبازیل کی نیوز کانفرنس جس میں نے کہا کہ جسس ریٹائرڈ وجیودین کی رکنیت دوہزار پندرہ میں ختم کر دی گئی تھی سب کو پتا ہے عمران خان کی کوئی جائداد نہیں ہے جسٹس وجیودین صاحب جن کی جو میمبرشپ تھی وہ دوہزار پندرہ میں کینسل کر دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وجی صاحب کوئی بہت برے آدمی ہیں لیکن ان کی اپنے آئیڈیاز ہیں اپنی انفلیکسبل اپروچ ہے اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا آپ کو کسی بھی ارگنیزیشن میں کام کرنے کے لیے آپ کو ارگنیزیشن کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے تو اب پارٹی سوچ رہی ہے جسٹس وجیودین کو پارٹی شاید ایک لیگل نوٹس بیجے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں پہلے بہت سارے لوگ امران خان کے اوپر ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو بزد کروا چکے وزر جہانگی ترین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بنی گالا کی رہائش اخراجات کے لیے ایک روپیہ تک ادا نہیں کیا جہانگی ترین نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیراعظم امران خان کے ساتھ ان کے جیسے مرضی تعلقات ہوں لیکن ہمیشہ سچ بولنا چاہیے انہوں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے جس حد تک ہو سکتا تھا تحریک انصاف کی مدد کی ریکارڈ کی درستگی ضروری ہے انہوں نے کبھی بنی گالا کے رہائش اخراجات کے لیے ایک روپیہ تک ادا نہیں کیا